یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ یہ دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخک نہیں ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بینشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امنیمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امنیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امنیز اب وہ امنیز جو تھے ہمارے پہلے گولیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا اب آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں نا مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخواہ ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس ایوان میں موجود شاید ہی کوئی امنے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئے ضمیر بیچھیں اور وہ امنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچھتے تو شاید ہی امنمنٹ نہ ہوتی ہمارے امنیز آپ کو وٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرہ نہیں کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈرامہ ہیں یعنی زمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان عواز حریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پہ نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہہ دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں نہیں آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیچوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش آسیب صاحب سے ایک دن کیا سرے را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے ایمینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سکس سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں واحد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسی نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کے تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقار علیہ بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کے ہوتی ہوئے جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائلات جلکا رہا کرو انگریزوں کے دور میں لاتز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہمائی لاتز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لاتز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبان الیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا معیناز جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں آزاد جج بلکہ آزاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ یہ دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امنیمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کی لئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امنیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امنیز اب وہ امنیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا اب آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخواہ ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس ایوان میں موجود شاید ہی کوئی امنے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئے ضمیر بیچیں اور وہ امنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید یہ امنمنٹ نہ ہوتی ہمارے امنیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آواز حریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاست بھی نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بلتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیچوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پاڈی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی ہاں جی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سکس یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹیز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں واحد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹیزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے اقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسویں نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو ایمنڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹرس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقار علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پر لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کھوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سایوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لارڈ جلکا رہا کرو انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہم مائی لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لارڈز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج ساہبان لیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا معیناز جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائض عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سوپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آن کی دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائض عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائض عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائض عیسیٰ ہیں جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امین ایز وہاں سے برامد ہو گئے اور وہ امین ایز اب وہ امین ایز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوق لوگ آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخواہ ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس حیوان میں موجود شاید ہی کوئی امینے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئیں ضمیر پیشیں اور وہ امینمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچ لے تو شاید یہ امینمنٹ نہ ہوتی ہمارے امینیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فیسے بھی لیلہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کے مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آواز شریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پی نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں نہیں آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش آسیب صاحب سے ایک دن کیا سرے را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے ایمینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا ساگر ایک ام اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سک سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائیلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں وائد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنبی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی کیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارے جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائض عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کھولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آن کی دیکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخک نہیں ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹوزرداری صاحب قاضی فائض عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائض عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بینشان کیا یہ وہی قاضی فائض عیسیٰ ہے جس نے این امینمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کی لئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے ایمینیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ ایمینیز اب وہ ایمینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہے لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا آپ مجھے اس پہ لا رہے ہیں مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخواہ ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس ایوان میں موجود شاید ہی کوئی ایمینے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئیں ضمیر پیچھیں اور وہ ایمینمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ پیچھتے تو شاید ہی ایمینمنٹ نہ ہوتی ہمارے ایمینیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فیسہ بھی لیلہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علیہ پیرمیان آواز شریف صاحب نے موقع کے حساب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پہ نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہ جاسب صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا ساگر ایک ام ایک اموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی ہاں جی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سکھ سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائیلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملائدہ کر لیں وائد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو قیدے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسی نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقہر علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا کوئی میناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لارڈ جلکا رہا کرو انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہمیں لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لارڈز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبان الیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا مہیناز جج نہیں تو اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن سار آیا تا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت اور ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ یہ دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو زرداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے ایمینیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ ایمینیز اب وہ ایمینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی یعنی بڑے بے ذوک لوگ تھے اب آپ مجھے اس پہ لارہ ہے مجھے تقریر کرنے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیش کشے ہے اس عیوان میں موجود شاید ہی کوئی امنے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیش کشے ہوئی آئیں ضمیر بیش اور وہ امنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید امنمنٹ نہ ہوتی ہمارے امنیز آپ کو وٹ دے رہے ہیں فیس امیلہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آواز حریف صاحب نے موکے کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پہ نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینج کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھ جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواج عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گئی تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے ایمیڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ایک 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 ایمیڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک دارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن 1996 سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائیلتی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ یہ ملاحظہ کر لیں یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریز ہیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر کوئی آپ ملاقات کا ان کو قیدے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر جج ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل ایک سو اٹھتیس ہی نمبر دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹرس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ مینسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی شہید کو اسی سپریم کوٹ نے تخت ادار پہ لٹکا ہے اسی عدلیہ نے جسٹس مونیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکیب نصار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسا بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے اس پیش سے وابست اس پہ خوش ہوتے جج سہیوان کہ ہمیں عدالت میں مائی لات جلکارہ کرو انگریزوں کے دور میں لات جوا کرتے تھے تو ان کو مائی لات کہتے تھے کہ خاندانی شجر ان کے لات سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیوان بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا مائیناس جج نہیں تو اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن سار آیا تا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تا ڈیم بنا رہا تھا بد وقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درام نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخکنی ہوئی جناب علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو زرداری صاحب قاضی فائدیسہ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائدیسہ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائدیسہ ہے جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر زمیر فروشی کی لئے راست آموار کیا اور پھر ہمارے امینیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا آپ مجھے اس پہ لارہ ہے مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیش کشے ہے اس عیوان سمیت ہمیں پیش کشے ہوئی آئے ضمیر بیش ہے اور وہ امیڈمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیش تھے تو شاید یہ امیڈمنٹ نہ ہوتی ہمارے امیڈیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والادستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈرامہ ہیں یعنی ضمیر کے مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پھر میاں نواز حریف صاحب نے موقع کے حساب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پہ نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا نہیں آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بنچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے ایمینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے سن نینٹین نینٹی سکس یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹیز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں وائد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹیزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کیلئے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا جنبی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسویں نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج صاحبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ذلفقار علیہ بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکب نصار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کے ہوتی ہوئے جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لارڈ جوکارا کرو انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہم مائی لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لارڈز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برٹیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبانے لیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈی شریفے جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا معیناز جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کھولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنگ کی دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخنی ہوئی